ایک بار پھر خوش آمدیت کہتی ہوں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ وچ سبی میں اور جیسے میں نے انٹرو میں آپ سے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کا پتہ نہیں کہاں انسانیت مر گئی ہے کہ جب کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ سانے ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کی ہیلپنگ ہیٹ بڑھنے کے بجائے ہم لوگ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ مجھے پرسنلی مجھے نہیں اچھا لگا اور ہمارے ملک میں ابھی جو کراچی میں خاص طور پر کرائیم ریشو بہت بڑھ گیا ہے اور کرائیم ریشو بڑھنے کا ریزن جو ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے مہنگائی یہ اپنے اپنے کونسپٹ ہیں اپنا اپنا اپنے 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 پھر کچھ لوگ اتنے اگریسیو ہیں گھر میں بجلی کا مسئلہ گیس کا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ تو وہ جب کوئی بھی ڈکیت چور جس نے ہزاروں کی کچھ آپ کا کتنے دس ہزار کا پانچ ہزار کا بیس ہزار کا موبائل چھین لیا ہو تو آپ کی سیلری چھین لیا ہو اس پرسنل کو جلا دیتے ہیں اس کو مارنے لگتے ہیں اتنی اگریسیو عوام ہو چکی ہے اور اب اس کے پیچھے کون کون لوگ ملوث ہیں صحیح طرح اس کو لک آفٹر نہیں کیا جارہا پولیس اس کے اوپر کیا ایکشن نہیں لی رہی آپ کے ہی ہلکے ایریے میں یہ کرائیمز ہو رہے ہیں تو کس کو ہم پوائنٹڈ کریں کیا گورنمنٹ سیریس ایکشن نہیں لی رہی سندھ ہی کیوں اتنا ٹارگٹ ہو رہا ہے کراچی ہی کیوں اتنا ٹارگٹ ہو رہا ہے پھر ایک اور بات کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کراؤڈ یا عوام بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ ہیں تو اگر بہت زیادہ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کا اس کا سٹریٹیجی بھی بنانی چاہیے افکورس دوسرے شہروں میں ہم لوگ ٹوریزم پہ بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی انسیکیور نہیں ہوا لیکن یہاں پر کراچی میں اب کرائم کو بھی سٹینڈڈ ڈیویزن پہ لے کے چلے گئے ہیں کرائم آپ دیکھ لیں کس طرح کے ہو رہے ہیں بچوں کو اغوا کر رہے ہیں خواتین کو اس دن میرے پروگرام میں انٹرپرنورز وومنز زیانت ہو رہے ہیں آج کر لڑکیاں بڑی اغوا ہو رہی ہیں اب اس بات کی کتنی ریالیٹی ہے آئی دونٹ نو کہ یہ آثنٹک نیوز ہے کے نہیں خواتین بھی انسیکیور ہو رہی ہیں کرائم ریشو بڑھ رہے ہیں مہنگائی بہت بڑھ رہی ہیں سپیسلیٹیشن پروائیڈ نہیں ہے جی ہمارے درمیان جی ہاں بہت ہی سینئر اور کرائم کی جب میں بات کروں اور انہوں نے کرائم کو بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں لوگوں کو اویر کرتے ہوئے پیش کیا اور یہ کون ہے علی رضا صاحب جی بہت ہی سینئر کریمنالوجسٹ اسلام علیکم جی اسلام علیکم بہت زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام کر رہی ہیں یہ بہت اپورٹنٹ ٹاپک ہے سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ کراچی میں دے بائی دے بہت ہی بڑھ گیا ہے اور اب اس کی ڈیفرنٹ شکلیں دیکھ لیں کبھی سنتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ ہرسمنٹ کیا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم اتنا ہے کہ نالج میرے جس میں سب ہی چیزیں ، جس پر کئی مسائل ہیں جو ایک ساتھ کڑوٹ ہو جاتے ہیں دیکھئے اگر سچائی مانداری کے ساتھ آپ ہر چیز کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ہی سب سے زیادہ پڑ چکی ہے اگر کوئی لوٹ رہا ہونا کسی کو لوٹا جا رہا ہے کسی کو ضد و کوب کیا جا رہا ہے تو لوگ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں ہی شیف سے موبائل نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اگر کرمنلز کو یہ بات بتا ہے کہ کوئی غریب نہیں آئے گا دیکھئے میں ہمیشہ اپنے پروگرام کرمنلز موس وانٹڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ بات کہتا ہوں کہ اگر دو آدمی کسی کو لوٹ رہے ہیں اور پدرہ بیس لوگوں سے ان پر ٹوٹ پڑے تو کچھ بھی نہیں ہوں گا وہ کسی کو جانتا نہیں مارے گے بلکہ وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے اور پکڑے جائیں گے اور ان کرمنلز کا جام ہونا بھی یہی چاہیے ہر گلی ہر پوچے ہر محلے میں ہر راہ گزر پر ہر اسٹریٹ پر ہر سڑک پر ان کے ساتھ جب تک ان کی جیسی کروائی نہیں ہوگی یہ سمجھ نہیں پائیں گے دیکھئے یاد رکھیے ایک بہت امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ جب تک مجرم سے اس کی زبان میں گفتگو نہیں کی جائے گی وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا کبھی بھی نہیں سمجھے گا وہ اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہوا کا معاملہ ہے دیکھئے اگر آپ سچائی ایمانتاری کے ساتھ ایک بات دیکھیں تو اس کے اندر اغوا کے معاملات ضرور ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ اغوا کے معاملات نہیں ہوتے لیکن ان میں معصوم بچوں کا اغوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کا اغوا ہوتا ہے لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی بچارہ پریشانیوں کے شکار ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں لڑکی اکثر اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا سب سے پہلے جو شور و خواہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ لڑکی اغوا ہو گئی چار دن کے بعد پتہ چلتا ہے نا جی اغوا نہیں ہوئی تھی وہ تو خود اپنی مرضی سے نہیں تھی کیونکہ جب بھی کسی خوزانہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی گھر سے کوئی لڑکی جاتی ہے نا تو والدین سب سے پہلے ایک ہی کپلینڈ کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی اغوا ہو گئی بلکو ٹھیک کہا رہا ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی پاکستان میں بڑے معاملات ہیں جن کی اغوا کی افائی آر کروائی گئی تھی معلوم ہوا کہ لڑکی خود گئی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پنجام میں زیادہ تر کراچی میں زیادہ تر بہت سارے لڑکیں لڑکیاں اپنی مرضی سے نکل گئے چلے جاتے ہیں کہیں چلے جاتے ہیں تم نے چلے گئے تفریح کرنے چلے گئے دوستوں کے ساتھ چلے گئے کیونکہ وہ اغوا کے زبرے میں آتا ہے ایسا ہے نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دیکھئے کرائم ہو رہے ہیں لوگ لوٹ رہے ہیں لوگ اغوا ہو رہے ہیں اس میں کہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ حقیقت سچائی بات ہے اور اس کے اندر این بات اور بھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ انسانوں کو خود بھی اپنا خیال کرنا چاہیے محلے میں رہنے والوں کو خیال کرنا چاہیے کوئی آدمی اگر کھڑا ہوا ہے اور بار بار چکر نگار آئے تو اس کو محلے والوں بھی ذمہ داری بنتی ہے پوچھے روکے کہ کیا بات ہے یا کیوں کھڑے ہوا بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اسی طریق ہو گئی ہے یہ سبھی کہ لوگ یہ سوچتا ہے ہمارا مسئلہ دوڑی مسئلہ ان کا ہے چھوڑو وہ جانے ان کے دروازے میں کھڑا ہے وہ جانے اور کئی کئی کیسز ایسے ہوتے ہوتے رک گئے ہیں کہ کوئی بجری کا پن لے کے آیا ہے کوئی ریجسٹر لے کے آیا ہے کہ جی وہ آپ کیاں کی میٹر دیکھ رہا ہے آپ نے گیس کی کمپلیٹ کی تھی گیس نہیں آ رہی ہے اچھا دیکھیں یہ بڑی چالاکی کے کام ہوتے ہیں جن علاقوں میں گیس نہیں آتی وہاں پر اس قرائب کو بھی زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے کہ جی اسلام علیکم سنائے آپ کیا گیس نہیں آ رہی ہے پورے ایریا میں گیس نہیں آ رہی ہے جی جی وہ بلتے ہیں ہمارا گیس نہیں آ رہی ہم آپ کا چولا دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے خواتین کو خاص طور سے خواتین کو حضرات کو ان باتوں کا مدلوز خاتل رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دیں دروازے نہ کھولیں اور ایک خاص بات بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بات ہے کہ پچھوں کو دروازہ کھولنے کی عادت سے منع کیا جائے اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کوئی آیا کسی نہ کے دروازے میں نوک کیا اور بچہ دوڑا ہوا گیا اور جا کے اس نے دروازہ کھول دیا کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ بہت خطرناک بات ہے لوگ آتے ہیں جی گیس کی کمپلینٹ کی تھی آپ نے اچھا وہ لوگ کیا سمجھتے باتا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بیار کمپلینٹ تو نہیں کی تھی ہم نے گیس کماری ہے لیکن یہ شاید کھولتی شوہر ہیں جلو ان سے اپنا چولا صحیح کر آئے گیس کماری ہے جی گیس کماری ہے صحیح صحیح دوسری بات ہے بجلی کا بل لے کے آجاتے ہیں جی آپ کیا لائف چیک کرنی ہے آپ کا بل کمارا ہے آپ کیا زیادہ استعمال ہوتی ہے بجلی لوگ پریشان حال ہیں عوام کا کیا پوچھتے ہیں آپ بتائیے کون سے پریشانی ایسی ہے جن نہیں ہے پانی کا پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے اور مسائل ہی مسائل ہے زندگی کم ہے مسائل زیادہ ہے خاص طور سے اس شہر میں اور آپ نے ایک بات کہی کہ کراچی ہی کو ٹارگٹ کیوں بنایا جاتا ہے ییس ٹھیک ہے دیکھئے آپ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بڑی اچھی بات کی ہے کہ کراچی ہی کو ٹارگٹ کیوں بنایا جاتا ہے اور اتنے crime کراچی میں کیوں ہو رہے ہیں وہ پتہ ہے کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے پاکستان میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں جتنی زبادہ بولی جاتی ہیں جتنے رنگ و نصری کے لوگ پورے پاکستان بنائے ہیں وہ سارے لوگ کراچی بنائے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے ملوچستان میں ملوچستان میں یا تو ملوچی ہوں گے یا پختون ہوں گے یا کچھ اردویس فکرنگ ہے ٹھیک ہے پنجاب میں زیادہ تر پنجابی ہیں یا اردویس فکرنگ ہیں آپ یہ دیکھئے پاکستان میں جتنی پومیں بستی ہیں اس میں کراچی میں سندھی، ملوچی، پتھان، بنجابی، بنگالی، بیہاری اور افغانی اور بلوچ سارے لوگ رہتے ہیں سارے رہتے ہیں لوگ ٹھیک ہے کوئی ایک مکتب فکرگات میں نہیں رہتا تو یہاں پر اتنے بہت سارے لوگ رہتے ہیں جتنی بہت سارے قومیں آباد ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر یہ معاملات بڑھتے بہت زیادہ ہیں کیوں بڑھتے ہیں؟ بڑھتے اس لیے ہیں کہ کراچی ایک بنجان آباد شہر ہے کراچی میں آنے اور جانے کے راستے بہت سارے ہیں کراچی میں آپ کئی سب ہی انٹر ہو جائیں کئی سب ہی آپ فراغ ہو جائیں جن جگہوں پر راستے آنے جانے کے کم ہوتے ہیں وہاں پر وارداتیں بھی کم ہوتی ہیں صحیح اور یہاں کراچی میں خاص طور سے واردات ہوتی ہے جتنے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں یہ سٹیٹیجی ہے آپ دیکھیں پکڑے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان میں آپ کو دندازہ کر لیجے کون کو ان لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں جرائیم کرتے ہیں کراچی کے اندر کون پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو شہر ہے کراچی اس کراچی شہر کا سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ پولیس دپارٹمنٹ میں لوگوں کی جو تعداد شہر میں ہونی چاہیے وہ تعداد ہے نہیں اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تعداد کیوں نہیں سوال تو ہے بلکل بلکل اور عوام کی سبھی عوام کی ذمہ داریوں کو دمانے کے لیے تھانوں کے اندر بھی جو نفری ہے وہ نفری سے جاتے تر بھی آئی پی لوگوں کے ساتھ چل رہی ہو ساری ٹریننگ ہی ان لوگوں کی لیے کروای جاتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو فیصل اٹریٹ کیا جائے اب نفری وہاں لگ جائے گی تو پھر عوام کا کون خیال رکھے گا سر جی تو بس یہ ہے پروگلم اور دیکھیں آئی جی صاحب جو ہیں غلام ربی بیمن صاحب ہیں یہ سی سی پیو ہیں جاوید اوڈو صاحب جتنے بھی لوگ ہیں یہ بچی شک کر رہے ہیں اس بات کی کہ قابو پایا جائے قابو اس طرح پایا جائے گا کہ دیکھیں ایک آدمی ٹھیک ہے چار ہزار آدمی کی ایک پولیس والا چار ہزار آدمی کی سیکیروٹی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کم از کم چار ہزار آدمیوں پر ایک ہزار آدمی پر کم از کم دو پولیس والا ہوں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ راتوں کو دیکھ لیجئے دن میں دیکھ لیجئے توپہر میں دیکھ لیں شام کو دیکھ لیں وارداتوں کو جب وقت ہے زیادہ تر وہ اللہ صبح ہے ٹھیک ہے؟ بلکو ٹھیک شام ہیں رات میں وارداتیں ہیں اب دیکھیں ان وارداتوں کے بڑھنے کے اپنے بات کی وہ بھی میں بتا رہا ہوں بہترین سڑکیں بہترین سڑکیں جو بہترین سڑکیں ان کو پرچ دیا گیا تو بنائی جائیں گی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ایک ایک سڑکیں جو بارش میں بہہ گئی سڑکیں وہ بھی بے پڑھی گیا اور جو منیر بھی تھی ابھی حال ہی میں ایک ہفتے کے اندر ان بہترین سڑکوں کو پرہنٹ کھرچا گیا ہے کہ آپ اس کے بر دوبارہ ڈاور وغیرہ ڈال کے اس کو دوبارہ لیول کریں بہت بورا حالہ روڈوں کا صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے جو بھی گاڑی موٹر سیکل ہو یا کار ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو رکشہ ہو لیکسی ہو ان راستوں پر آنے کے بعد گاڑیاں سلو ہوتی ہیں بالکل ٹھیک ہے جب سلو ہوتی ہیں تو کریمنلز کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ سلو جی یہ وہ اچھی طرح پہچانکے کہ کون کی پارٹی ہو سکتی ہے جس کو لوٹا جائے ایسا نہیں ہے کہ اچانک وہ پود رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کو لوٹنے چلو یہ گاڑیاں سلو ہوئی انہوں نے کاروائی شروع کی اگلی بات عوام کی بھی غلطی ہے عوام کی غلطی یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی عوام میں شامل ہیں آپ بھی عوام میں شامل ہیں بالکل بالکل ہمیں اپنی نیمتی چیزوں کو دکھاوے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کیا ضرورت ہے کہ آپ نیمتی موبائل کان پر لگا کے بات کرتے چلے جا رہے ہیں یہ بات تو ہے بالکل ٹھیک کہا رہے ہیں کیا ضرورت ہے کہ آپ اچھی گاڑی میں جا رہے ہیں تو چودیاں آپ کے حاد میں ہیں چودیاں پہنیویاں اور آپ بات کرتی بھی چلے جا رہے ہیں ٹھیک دیکھیں ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے اپنی حفاظت ہم خود نہیں کریں گے تو پوری ہماری حفاظت نہیں کرے گا بالکل ٹھیک محلہ کمیٹیاں بنانی چاہیے تاکہ محلہ کمیٹی جس محلے میں بھی ہو وہ یہ معلومات تو کریں گے بھئی یہ دو دفعہ گاڑی گزری ہے یہاں سے کیوں گزری ہے اس کو روک پوچھنے مسئلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ اندازہ کر لیجے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی چلے گا آپ دیکھیں گے گاڑی میں چار آدمی در سے در بار بار جا رہے ہیں اور وہ رکھ کے ایڈریس پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے پوچھ رہے ہوں کہ کسی سے چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں گزر رہے ہیں وہ نہیں پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ آپ کیا چاہیے بالکل ٹھیک ہے ہر آدمی دیکھیں لوٹرے والا اگر لوٹ رہا ہے تو لوگ گزرتے ہوئے لوگ ویڈیو بناتے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں بسلہ ہمارا تھوڑی اس کو لوٹا جا رہا ہے اس کا بسلہ ہے یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ بسلہ آج اس کا ہے کل کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے کل ہمارا ہو سکتا ہے بھائی بلکل ہمارا بھی ہو سکتا ہے علی صاحب ایک جتنی آپ نے ابھی ڈیٹیل مجھے بتائی افکورس کہتے ہیں کوئی بھی کام سرپرستی کے بینا نہیں ہوتا آپ نے ایک بات کہ ہمارے ملک کراچی میں ہر زبان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہر رکھنے کے لوگ رہتے ہیں بلکل بلکل ہر لیکن ایک دیکھیں نا ایک چیز ہے یہ کرائم اگر بڑھے گا تو اس طرح جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے لئے ایک انسیلٹنگ پیرید ہوگا تو اس کو آگے نیکسٹ اگر اس کے پاس یہ سلوشن ہے کہ ڈیفرنٹ لوگ موجود ہیں تو آئی ڈونٹ آب اینی سلوشن تو یہ تو کوئی سپٹیٹیوڈ نہیں ہوا نا تو اس کا سپٹیٹیوڈ ان کو نکالنا پڑے گا of course دو ریزن آپ نے پیش کر دیئے کہ عوام بہت ڈیفرنٹ کلاسفیکشن میں ڈیفرنٹ زبانوں سے بلان کرتی ہے اور ایک ہمارے پاس یعنی کہ ہمارے پاس پولیس نفری بہت کم ہے تو یہ دو سلوشن اگر آپ کے پاس پوائنٹڈ ہے تو یہ اس کو سلوشن میں بھی تو ڈال سکتے ہیں دیکھئے جب تک بی آئی پی کلچر فتم نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے دیکھئے سنتے جائیے اب آپ آپ ہمیں چھڑتی جانے ہیں ہم بیان کرتے جائیں گے حلی صاحب آپ سارا دن کریمنل لوگوں کے ساتھ ان کی سٹڈی کر کے پریزنٹ کرتے ہیں بڑے ایفرٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا یہ وعدات کیسے ہوئی پھر پولیس نے کیسے اٹیک کیا ایک پروسیجر آپ نے سٹڈی کیا ایک سٹوری ریل کو پریزنٹ کیا یہ نوٹ ایزیس جوب تو اسی لئے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ افکورس کوئی نہ کوئی بیانٹ جیسے بھی اگر ہمارے جگہ جگہ فقیر ہیں تو کوئی نہ کوئی رات کو بارہ بجے دیکھو یار ایک بجے بچہ بیٹھا مانگ رہا ہے ایک سال کا دو سال کا بچہ مانگ رہا ہے سنیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اچھا قرائم آپ صد یہ دیکھ رہے ہیں کہ بندوق لے کے لئے اٹھ رہا ہے آدمی ٹھیک ہے نا آپ یہ مجھے بتائیے فقیر پورا پاکستان کے کسی شہر گاؤں تحاد میں اتنے نہیں ہوتے جتنے کراچی کے محلے گلی اور شاعراؤں پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سنگلز کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے ہر ایک کو ہر ایک کی حفاظت فرمائے آمین آپ یقین کیجئے یہ فقیر جو ہے یہ بھی لوٹنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ نورے گاڑی میں آپ کے مو ڈالا کھٹکا مارا گاڑی میں مو ڈالا دیکھا کہ دو آدمی بیٹھے چلے جا رہے ہیں دیکھا کہ چار آدمی چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی شادی کے گھر سے آنے والے لوگ ہیں شادی سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں پھر وہ فون کر کے آگے بیان کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جی گاڑی آرہی ہے کالے رنگ کی کار ہے اور اس کے اندر چار لوگ بیٹھے جیوری پہنی ہوگی ہے وہ گاڑی آگے لٹ جاتی ہے ہلا جی 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 بالکل علی بھائی میں سن رہی ہوں سنتے چاہے ٹھیک ہوگے اور اس کے بعد سنی آپ جتنے کراچی شہر کی گھلیت پوچے ہیں جتنے چوراہے ہیں جتنے سنگل ہیں ان پر فقیروں کی بھرمار بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا پھر یہ فقیر کون ہے ان پر غریب لوگ کے جو پریشانیوں میں نہیں یہ دیکھے داروں کے فقیر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ صبح چار وجے پانچ وجے ان لوگوں کو رکشے آتے ہیں مختلف مختلف ویگنیں آتی ہیں مختلف چنگچی آتے ہیں ان سے اتارا جاتا ہے مختلف مقامات پر ٹھیک ہے اور شام کو رات کو انہیں لیا جاتا ہے دوبارہ ٹھیک لوگ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ میں نے کئی فقیروں کو کسی ان کے اوپر پروگیرز کی ہیں میں نے پوچھا تو میں نے کہا بھئی تم تم نوکری دلوا دے تم نوکری کرو گے ہاتون کو میں نے کہا تم نوکری کرو گی اممہ کہنے لگے بیٹا نوکری میں کیا ملتا ہے اچھا علی صاحب علی صاحب میں آپ کی جو معذرت کے ساتھ if you don't mind میں آپ کی جو ابھی ہم لوگ فقیروں پر بات کریں میرا دل ہے کہ میں آپ کو یہاں پر ایکسکلوزیو آپ کے ساتھ شو کروں اور اس کو ہم ڈیٹیل میں بات کریں ٹھیک ہے اور ابھی اس کو ہم یہاں پر میں آپ کا بہت شکریہ عطا کرتے ہوں آپ نے مجھے جوائن کیا Thank you so much for calling علی رضا senior criminologist ہمارے درمین موجود تھے بات ہم کر رہے ہیں کہ کس طرح crime ratio بڑھڑا اس کے بہت سارے ریزن ہیں علی صاحب نے دو تین چیزوں پر بڑی فوکس روشنی ڈالی بات ہم لوگ جیسے علی صاحب نے بہت ماشاء اللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس اتنا matter ہے کہ اگر ہم پورے دو گھنٹے کا بھی morning show کریں اور اس کی different days بھی کر دیں تو وہ گفتگو کیونکہ وہ بہت real اور بہت قریب جو ہیں تمام of course بڑے بڑے سینئر department police department کے قریب رہتے ہیں crimes ان کی جو ہیں آتے رہتے ہیں ان کے پاس اور اس کو study کرتے ہیں اور بڑا زبردست criminal most wanted ان کا ایک بڑا زبردست show چل رہا ہے اس کے اندر mention کرتے ہیں کہ reason of problems جرم کیسے جنم لیتے ہیں اور جرائم کی ایک ایک پیچھے behind کیا problem ہے اور کیسے اس کو protect کیا جاتا ہے اور crime کیسے بڑھتے ہیں ہماری درمین موجود ہیں ریحان آشمی from MQM Yes Hello اسلام علیکم جیو علیکم اسلام کیسے ریحان بھائی اللہ رکھتے ہیں ریحان بھائی اور میں یہ بھی کہوں گی انسانیت مر گئی ہے لوگ پتہ ہیں جیسے کسی کے ساتھ accident ہوتا ہے یا کوئی لٹ رہا ہوتا ہے ہم اس کی helping end بڑھنے کے بجائے ہم اس کا ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑا important topic ہے خاص طور پر کراچی والوں کے لیے جس طرح روزانہ کی بنیاد پر ترجن و واقعات میں کراچی واحد سے crime کا شکار ہو رہے ہیں street criminals ڈندراتے پر رہے ہیں جہاں پر وہاں پر شہریوں کی بھی اپنی ذیمہ داری ہے باوجید ہے کہ جو ادارے ہیں ان کی ذیمہ داری تو بنتی ہے لیکن ساتھ میں کوارڈیویشن سرماک شہریوں کی بھی ذیمہ داری بنتی ہے اب اس میں کچھ اصول و ضوابط مرتب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کی ضرورت آج شاید تب سے زیادہ ہے کہ علاقائی پولیس کو پروغ دینا علاقے کے لوگوں کو پولیس میں بھرکی کرنا اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا ہے بڑی امپورٹنٹ حامل ہو گیا ہے اسی طرح مختلف جگہوں پر مختلف نیبر ہوت کومیٹی کا قیام جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا دنس بارہ سال پندرہ سال پہلے تو کرائم ریٹ ریڈیوس ہو گیا تھا اب یہ آثورٹیز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ محلہ کومیٹیز کی بنیاد کے اوپر جو کولونیل ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں باریرز کو with the permission of authority اس کی انفرسمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن اب ضروری ہو گئی ہے تاکہ کرائم ریٹ کم ہو اور پولیس کی معاونت میں law enforcement agency کی کوارڈیویشن میں کرمینل ایکٹیوٹیز کو ریڈیوز کرنے کا عامل شروع ہوتا چاہے سیل کی ٹی وی فوٹیج کا ہو گیا تو یہ احتیاطی تدابیس کی جا سکتی ہے جو گیون سیچویشن ہے مل کر چیزوں کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن سیچویشن کرمینل ایکٹیوٹیز کو ریڈیوز کرنے بے معاونت تو ہوگی لیکن اس کے causes بھی دیکھنا ہے کہ اگر شہر میں بے روزگاری پھیل رہی ہے unchecked بغیر کسی چیکنگ کے کرمینل کراچی میں خاص طور پر کیسے آ رہے ہیں کہاں ٹھہر رہے ہیں ان کی معاونت اور مدد کون کر رہا ہے ان کے پرپس کیا ہیں اس کو روزگار کیوں نہیں دیا جا رہا روزگار کے ذرائع بند کیوں ہو رہے ہیں کراچی کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اگر محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ان کی جاوز بھی اب نہیں ہو رہی سرکاری نوکریہ نہیں ہو رہی تو اس کے پاس پہ کیا عوامل ہے یہاں پر انویسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی یہاں پر سازگار محول کیوں نہیں یہ بھی چیزیں سوچنے کی ہیں تو ہمیں اپتمسٹک رہنا ضروری ہے لیکن ساتھ میں چیزوں کو بے سر کرنے کے لئے بھی امیلی اجبام آپ کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ ریان ہارش میں ہماری درمین موجود ہے اور بہت اچھا انہوں نے ایک بڑا اپنا پوائنٹ آف یو بھی شیئر کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کی ڈیٹیل کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی solution تو ہونا چاہیے اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی solution نہیں ہے اور اسی طرح crime ratio بلکہ اس سے crime ratio اور سٹینڈرڈ اس میں چلے جائیں گے ڈکیتی سے آگے بھی جا سکتے ہیں قتل میں بھی جا سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کارٹی کے پریزیڈنٹ فراز الرحمن صاحب موجود ہے اسلام علیکم فراز بھائی کیسے ہیں آپ کی کیا ہیں جی اللہ کا شکر ہے مارشاللہ بزنس کمیونٹی کو آپ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور crime ratio آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا اگر ہم لوگ safe site محسوس نہیں کریں گے تو گھر سے نکلنا مشکل نہیں ہو جائے گا جی بلکل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں اور بات یہ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ ہماری مسلسل چل رہی ہے اور ایڈیشنل ایڈی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ ناصف امید ہے کہ وہ چیزیں بیتری کی طرف آ جائیں گے اور ظاہر ہے crime rate پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جوب کی سب سے پڑے issues ہیں لوگ جوب سے فارغ ہو گئے ہیں دس ہزار ملازمین سے فارماسیٹیکل سے فارغ ہوئے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سیکٹر سے فارغ ہوئے ہیں تو جو ایکنومک کے جو issues ہوتے ہیں اس کا ڈیریکلی ایفیکٹ جو ہے وہ Law & Order پر پڑھتا ہے فراز بھائی بہت شکریہ آپ نے روشنی ڈالی اور انشاءاللہ آپ کو پھر اپنے مارننگ شو میں بلواتی ہوں اور پھر اور مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم ایدر میں اس وقت فراز اور احمان صاحب موجود تھے اور ناظرین بس ہم لوگ ایک کوشش کر سکتے ہیں اور awareness ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب اپنے ارد گرد کی کمیٹیاں بنانے پڑیں گی محلے کی تاکہ ہم لوگوں کو knowledge ہو کہ ہمارے اس وقت محلے میں کون رہتا ہے کیونکہ انہی ہمارے ہی درمیان بیٹھ کے وہ سب knowledge لیتے اور crime کرتے ہیں let's see اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ پاک آپ کو عفظو من میں رکھے مجھے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ